موسیقی مل کر خوش آمدید کہتے ہیں استقبال ہے حکیم صاحب آپ کا جانا نواز تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم حکیم صاحب سے ان کا تازہ بتازہ کلام سنیں ان کا اظہار خیال آپ کے خدمت میں پیش کریں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنے پروگرام کی روایت کے مطابق بلکہ آج تھوڑا سا بڑا ہے طویل واقعہ ہے سلطان محمود غز نوی کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور میرا معاملہ بڑا عجیب ہے میرا جو کیس ہے بڑا پیچیدہ ہے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے سفر پر جانا تھا اور میرے پاس میری عمر بھر کی کمائی کچھ ہیرے موجود تھے جنہیں میں نے ایک تھیلی میں ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے اس کو سی کر فلا علاقے کے قاضی کے پاس امانت کے دور پر رکھوا دیا اب جب سفر سے میں لوٹ کر آیا تو میں نے اپنی امانت مانگی قاضی نے مجھے لوٹا دیا جب میں نے کھولا تو اس میں ہیروں کی جگہ ہے نہ یہ پھٹی ہوئی ہے اسی طرح سیلی ہے جس طرح میں قاضی کے پاس رکھوا کر گیا تھا سلطان محمود غزنوی نے کہا مجھے تھیلی دکھاؤ دیکھا تو واقعی بلکل صحیح ہے اسی حالت میں تھی جیسے صحیح سالم بلکل تھی تو اس نے کہا کہ ایسا کرو یہ تھیلی میرے پاس چھوڑ جاؤ اور میں تمہیں جب بلاؤں گا تبانا تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی تھیلی محمود غزنوی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا محمود غزنوی نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ دربار کو خالی کر دیا جائے تخلیہ جاتا ہوں اور میں تین دن کے لیے کسی کام سے باہر جا رہا ہوں تین دن تک اس دربار میں سوائے صفائی ملازمین کے اور کوئی شخص نہ آئے دربار جب خالی ہو گیا کوئی نہیں تھا اس میں تو اس نے اپنی تلوار سے اپنے شاہی تخت کے گدے کو پھار ڈالا پھارنے کے بعد وہ بھی دربار سے چلا گیا اگلے دن جب صفائی ملازمین اندر آئے تو دیکھا کہ ارے شاہی تخت تو پھٹا ہوا ہے تو بہت ڈرے وہ گھبرائے انہوں نے کہا رہے بادشاہ تو ہمیں مار ڈالے گا ہمیں سولی پر اٹکا دے گا یہ گدہ پھٹا ہوا ہے بلاو کسی ایسے شخص کو جو کہ اس کو سی ڈالے اور بہت مہارت سے کہ بادشاہ کو پتا نہ چلے خیر ان لوگوں نے آپ اس میں سلام مشورہ کیا پتا چلا کہ ایک شخص ہے جو کہ رفوگری کرتا ہے اس کا نام احمد رفوگر ہے اور وہ اتنی صفائی سے کرتا ہے کہ کوئی پکڑ نہیں پاتا اس کو بلا کر لائے اور سب نے مل کر وہ اس گدے کو سلوا لیا تین دن بعد جب بادشاہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ تو پھٹا ہوا تھا اسے سیاہ کس نے تو ملازمین نے کہا نہیں نہیں حضور بلکل صحیح تھا وہ جھوٹ بولتے ہو میں خود پھاڑ کر گیا تھا اب یہ بتاؤ کہ اسے سیاہ کس نے ہے تو لوگوں نے پھر احمد رفوگر کو بلایا بادشاہ نے اس کو وہ تھیلی دکھائی اور کہا کہ اسے تم نے ہی رفو کیا ہے بولا ہاں آپ کے غلام کہی یہ کارنامہ ہے اور فلا علاقے کے قاضی نے مجھے یہ تھیلی دی تھی اور کہا اس میں سے ہیرے تھے جو اس نے نکال لیے تھے اور کھوٹے سکے ڈال کر اسے رفو کرنے کو کہا اور اس کام میں مجھے بھی اس نے معافظہ دیا ہے بادشاہ نے کہا کہ چلے جاؤ پھر اس نے قاضی کو بلایا تنہائی ملے گیا اور اس سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کیا تم اعتراف کرتے ہو کہ تم سے یہ بددیانتی ہوئی ہے قاضی نے بالکل انکار کر دیا اس نے کہا دیکھو میں تمہیں محلت دے رہا ہوں آج میں ہوں تم ہو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اور یہ بات ہمارے درمیان رہے گی ابھی بھی اعتراف کر لو لیکن قاضی مگر گیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ آج میں نے تم سے اکیلے میں یہ بات کہی تھی اب میں تمہیں بھرے دربار میں بلاؤں گا بھرے دربار میں اس نے اسے بلایا اسے کہا کہ یہ تم نے ایسا کیا ہے قاضی نے پھر انکار کیا کہ نہیں مجھ سے ایسا نہیں ہوا ہے تو اس نے کہا بلاو احمد رفوگر کو احمد رفوگر آیا اسے دیکھ کر وہ قاضی جو تھا بوڑھا اس کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں تھر تھر کامپنے لگا وہ اور احمد رفوگر کے سامنے جب باتشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ تھیلی تم نے ہی سی تھی بولا کہ ہاں میں نے سی تھی اور اسی قاضی کی کہنے پسی تھی اس نے اس میں کھوٹے سکھے ڈلوا دیئے تھے اب باتشاہ نے جو ہے وہ اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں محلت دی تھی کہ اکیلے میں تم مجھے بتا دو تم نے نہیں بتایا آج بھرے دربار میں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم محل سے نکل جاؤ میں تمہارے عوضے سے برطرف کرتا ہوں سب لوگ اس پر لانت ملامت کر رہے تھے وہ شخص جسے لوگ سلام کیا کرتے تھے آج اس پر تھو تھو کر رہے تھے وہ گھر گیا گھر والے بھی ناراض نظر آئے رات کو وہ سو گیا اور سویا تو ندامت اتنی زیادہ تھی کہ اگلے دن لوگوں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ مر چکا تھا تو یہ جو محلت ہوتی ہے ناظرین اسے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے یہ محلت کسی انسان کی دی ہو کسی رب کی دی ہو ہمارے رب کی دی ہو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ توبہ کا در موت سے پہلے پہلے کھلا ہے اگر انسان اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے شرمسار ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اسے معاف کر لیتا ہے اب یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ اگر اس قاضی نے بادشاہ کے سامنے اطراف کر لیا ہوتا تو شاید وہ ندامت سے بچ جاتا قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پیر خودگواہی دیں گے قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی فرشتے موجود ہوں گے جو لانت ملامت کریں گے اور وہاں جو سزا ہوگی وہ عبدی ہوگی دائمی ہوگی تو مولد کو غنیمت سمجھنا چاہیے اب چلتے ہیں ہم حکیم صاحب کے پاس اور ان سے جانتے ہیں ان کا اظہار خیال بہت سمک کاموز واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی یہ مولد دیتا ہے ہر کسی کو ہر کسی کو دیتا ہے روز دیتا ہے میرے اشعار میں اکثر اشک ندامت کا جو ذکر ہوتا ہے وہ اس وقت کے محصوب کرتا ہوں اور کل کا شیر مجھے ہی آد آگیا جی انہیت 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 وہ شیر تھا بہا چڑھے تو میں بیج دوں ایسا آیا تھا کہ بکنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا تو یہ یہ غزل کا شیر پہلے کہا اور باقی غزل بات نہ کہی تو وہ یہ تھا کہ ذرا سا بھاؤ چڑھے تو میں بیج دوں خود کو ضرور تو کہ مطابق بھی میرا بھاؤ نہیں کیا بات اور وہ مطلع تھا نا اس کا کسی سے خاص ابھی تک کوئی لگاؤ نہیں ہمارے دل کا بھی آخری پڑاؤ نہیں جلا کے خاک مجھے کر دیا ہے اس دل نے ذرا سی آگ ہے لیکن کوئی بچاؤ نہیں اور ذرا سا بھاؤ چڑھے تو بیج دوں خود کو ذرا سا بھاؤ چڑھے تو میں بیج دوں خود کو ضرور تو کہ مطابق بھی میرا بھاؤ نہیں تو میں آج تو یہی سوچتا رہا دن بھر میں آج تو یہی سوچتا رہا دن بھر کہ میرے دل پہ تیرے غم کا کیوں دباؤ نہیں کیا بات ہے کہ میرے دل پہ تیرے غم کا کیوں دباؤ نہیں یہ تو میں نے غزل پوری کر دی کیونکہ یہ بڑا اہم شیر تھا یہ بہت آنا پائے کا شیر ہے کہ انصار پوری غزل ایک طرف اور یہ ایک شیر ایک طرف تو ایسے حالات آتے ہیں آدمی کی زندگی وہ سوچتا ہے کہ اپنی زندگی پہلے بھی لوگ بکھتے تھے علام ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ ہماری جگہ پر کوئی اور آ گیا ہے آج بھی وہی ماحول چلنا ہے وہیں پر بس اسٹینڈ پر لوگوں کی پھیڑ اور گھنٹوں بس کا انتظار اور اسکوٹر والے سے جھگڑا اور سیٹ لینے کے لیے طاقت کا استعمال اور چالا سب ہو رہا ہے میں کھڑا تھا کہیں بر ابھی تو مجھے ان چیزوں میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں دس بیس سال ہو گئے لیکن میں جاتا ہوں جب نکل کے تو دیکھتا ہوں لوگ لڑا ہے اسکوٹر والے سے لڑا ہے تو بس آ کے روکی اور لوگ بھاگ کے اس پر پڑے تو میں بھی اسی لائن میں تھا اور مجھے سٹا جی لیکن وہاں میری جگہ پر بہت سارے لوگ بہت تکلیف میں ہے ہم تو انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبروں کو بھی بازار مصر میں کھڑا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کنوے پر ان کے بھائیوں نے انہیں کنوے میں ڈال دیا تھا پھینکے چلے گئے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا جبریل امین اتنی تیزی سے اترے اور ان کو اس سے پہلے کہ وہ تہمہ گرتے اور ان کو چوٹ لگتی ان کو اپنے پروں پر سمحا لیا بٹھا لیا اور آرام سے جو ہے وہ کنوے کی تہمے چھوڑ کے چلے گئے جب قافلہ گزرا اور انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے دیکھا جب ڈول باہر نکالا تو دیکھا ہے خوبصورت سا بچہ ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہم اسے غلام کے طور پر بیج سکتے ہیں اور واقعی ان کی بازاریں مصر میں بولی لگی تھی اور بہت کم دام میں وہ خریدے گئے تھے تو آپ یہ دیکھئے حکیم صاحب کے بھاؤ تاؤ جو ہے عزل سے لے کر آج تک جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا انسان کس کس روپ میں بکتا ہے کس کس روپ میں اس کا مول لگتا ہے کہیں یہ مول جذبات کا ہوتا ہے کہیں احساسات کا ہوتا ہے اور کہیں کسی اور روپ میں سامنے آتا ہے مجھے بھی بہت زیادہ ایک تو یہ بکنے کا بات میں اکثر غزلوں میں کہتا ہوں اور ایک یہ عشق ندامت کا ذکر ضرور کرتا ہوں بیشتر اگر گمجائش ہو کسی غزل میں اور ایک دو ذکر کرتا ہوں لذت دشنام کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میری زندگی اس سے گزرے ہوئے واقعات ہیں جو آج ان کی بڑی اہمیت ہے میری زندگی میں اور میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ دشنام حالات اور لوگ برا کہنے والے لوگ تنقید کرنے والے لوگ حقیر سمجھنے والے لوگ نہ ہوتے تو میں کہیں کا نہیں ہوتا آج آج میں اس مقام پر پہنچ کر سوچتا ہوں ہو سکتا ہے میری زندگی وہیں گزر جاتی لیکن دیکھیں میری ہمارا پروگرام بھی عجیب ہے کہ ہم باتیں کچھ اور کرتے ہیں پروگرام کچھ اور ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ توبہ کے موقع اور استغفار کا موقع یا جیسے ابھی آپ نے واقعہ سنایا ہے عزت رکھنے کا موقع کاروبار کا موقع بھی دیتا ہے ایک دو موقع ہر شخص کو دیتا ہے بہت لوگ سماعت فرما رہے ہوں گے میری بات کوئی ایسا ہی ہے ہی نہیں دنیا میں جو جس کو موقع نہ دیتا ہو ہر چیز کا موقع یہ نہیں کہ توبہ کا موقع توبہ کا موقع آپ زندہ ہیں تو توبہ کا موقع ہے اور آپ کو اگر کھانے کو دے رہا ہے تو کاروبار کا موقع ہے اب اس میں سے آپ کتنا اللہ کے راہ میں خرش کر سکتے ہیں کتنا بچا سکتے ہیں کتنا صحیح جگہ پر لگا سکتے ہیں دنیا میں بیشتر لوگ اس لیے کامیاب نہیں کہ وہ صحیح جگہ پر نہیں لگاتے ہیں میں دیکھتا ہوں اپنے رشتہ داروں میں عزیزوں میں نوکری ملتے ہی تو بیاس پر گاڑی لے لیتے ہیں اور پھر ایسے عللے تللے کرتے ہیں بابا جینے نہیں دیتے حاصل بنا دیتے ہیں اپنے پڑوسی کو اور پھر معلوم ہے ایک دم نوکری گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا بھیک مانگنے پر آمادہ ہو گیا تو آپ کو عقل دیئے علم دیا تعلیم دی سب کچھ دیا اس کا رکھ رکاؤ کریے آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو کیوں کہ یہ مت ہو سکتا ہے ایک موقع سے زیادہ نہ ملے لیکن ایک تو میرا یقین ہے کہ ہر شخص کو ایک موقع ان حالات سے ابرنے کا ضرور دیتا ہے بہت لمبی بات ہوگی معاف کیجئے گا آپ کال لے لیں حکیر صاحب بات لمبی ہو چاہے مختصر ہو اثر آفرینی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے دم بخود ہو کر ہم سنتے رہتے ہیں وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوتا اور صحیح میں آپ دھیان دلاتے ہیں کہ کالرز فون لائن پر ہیں چھتیس گھر سے ہی ہمارے دونوں کالرز ہیں پہلے ہم مہین بھائی آپ سے مخاطب ہیں سراج بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے بھی بات کریں گے جی مہین بھائی سوال بتائیے مہین بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں مہین خان صاحب ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا سراج بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے میں نورین خان بول دوں جی نورین فرمائیے کیا سوال ہے جی نورین مخاطبیں آپ سے فرمائیے کیا سوال ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام یہ میرا شوہر کا چھوڑا کا پرابلم تھا باجی وہ ان کا جو مو کا جبڑا ہے وہ پورے طریقے سے کھلتا نہیں ہے مو جی تو اس کے لئے کچھ رہنمائیے فرما دیتے ہیں کس وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کچھ تفصیل بتائیں کی آپ بیٹس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں کس وجہ سے نہیں پہلے پان وغیرہ یہ زیادہ کھاتے تھے پر ابھی سال بھر چھوٹ گیا ہے جی بہتر ٹھیک ہے سراج بھائی آپ فون لائن پر موجود ہیں جی سراج بھائی فرمایی کیا سوال ہے سوال لائم سوال لائم سوال لائم جی والے کم سلم بھائی سوال لائم سوال لائم آپ کو سن رے سوال لائم شاوڑ 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 ہم ہم میرے دیابیتے سے ہم لیا ہے گوند جمال گوند اور جیتون گارش لیا ہے ٹھیک جو لے رہے ہیں ابھی ایک تو بہت زمان کا کھا رہے ہیں لیکن ابھی تک کم نہیں آیا مطمئن پھوڑا بہت سگار ہو کتنے دن ہو گئے آپ کو کھاتے ہوئے ایک مہنا کرے ہو گیا ٹھیک جی اکیم صاحب دیکھیں یہ دونوں چیزیں لینے سے ڈیابٹیز کم ہونی چاہیے اور دیکھیں اگر ہم چٹو رہے ہیں تو ڈیابٹیز کی کوئی بھی دوا کھا لیں اکثر یہ ڈیابٹیز لوگ شگر کے بہت رسیہ ہوتے ہیں اور شگر کسی طور پر کھا لیتے ہیں اور یہ کافی تیز ہوتے ہیں دونوں چیزیں اگر معمولی سا فائدہ ہے تو اچھی بات نہیں زیادہ فائدہ ہونا چاہیے اپنی دوائیں بھی کھائیں دوائیں بھی نہیں چھوڑنی ہیں اور یہ بھی لینا ہے اور ایک گھنٹہ پیدل چلنا ہے اور پانچ بار کم از کم گرم پانی پینا ہے آپ کی ڈیابٹیز کنٹرول ہونا ممکن ہے اور جو غلطی کر رہے ہیں اس پر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا غلطی ہو رہی ہے ڈیابٹیک آدمی کو ایک اصول بنانا چاہیے ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ آدمی بھی پیٹ بھر کے ہی کھانا کھانا چاہتا ہے خاص طور پر بھارتی ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ کھانا کم کھاؤ سنت بھی ہے اور چار روٹی کھاتے ہیں دو روٹی کھا کے چھوڑ دو اس قدر انرجی رہے گی ڈیابٹیز آپ کی بہت کنٹرول رہتی ہے اچھا وہ دو روٹی آپ پھر کھانا لیکن تین چار گھنٹے بعد پھر کھا لینا اور پھر تین چار گھنٹے بعد پھر دو روٹی کھا لینا بس آپ ہی کر کے دیکھیں جو میں تین باتیں بتائیں انشاءاللہ بہت فائدہ موقع ہے جبڑی کا جو معاملہ ہے ان کے شوہر کا حکیم صاحب اس کے لئے ہاں دیکھیں گھٹکا یا پان کا کسرت استعمال یہ مرض کرتا ہے اس مرض میں آسان علاج ہے کہ پان چھوڑ دیں اور ایک چمچ ہلکا سا بھون کا روزانہ کھائیں پاڑر بنا لیں اس کا اور کھا لیا کریں اور ایک چھوڑکی لمک زیتول اصلی والا یہ پانی پی لیا کریں لیکن چھے مہینہ سال لگ سکتے ہیں اس کو اچھا ہونے میں آپ اتنا سور کر سکتے ہیں تو آپ استعمال کر لیں دو کولرز اور ہیں روشن کرنا ٹک سے پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں روشن عمران بھائی تھوڑا سا انتظار جی روشن صاحبہ فرمائیے اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایک مہینے سے دیکھ رہی ہوں آپ کا چینل اور میں نے وہ جو حکیم صاحب نے بتایا ہے سون سوک او بھی لے رہی ہوں اور یہ فلاکسکت کا او بھی پورٹر لے رہا ہے الحمدللہ میرے جانس پر میں درد کم ہے بعد میں میں نے گونسیاں گون موریگا اور نمک جائتون ملائے اس سے بہت 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 پیدا ہوتا ہے اور ایک سوال یہ تھا کہ میرے گھر میں ایک ایچھا بھی پیشنٹ ہے اس کے لئے کیا دینا چاہیے وہ گویاں جب لے رہی ہے الحمدللہ پندرہ سال سے وہ لے رہی ہے اچھی طرح سے ہے اس سے کیا نقصہ دیں گے لیکن کسی اس کا پیشنٹ ہے یہ تو بتائیں یہ اچھا ہی بھی ہے اچھا ہی بھی اس کے خونکنی ہوتی ہے امران بھائی فرمائی آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی بھائی جی بھائی خیریت ہے الحمدللہ وشکروللہ جی میرے والد محترم کی حوالے سے سوال تھا کہ میرے والد محترم کا پیٹھ ورساپ نہیں رہتا ہے ان کو گیس اوپر کی طرف چڑھتی ہے سینے کی طرف تو اس کے لئے کیا کیا جائے ٹھیک ہے جی حکم صاحب گیس کے لئے تبھی آپ نسخہ سن رہے ہوں گے ایک خاتون جس نسخے کی تعریف کر رہی تھی وہ نسخہ یہ ہے سوف سونٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی چھئے چیز ہیں اہم وزن لے کر جیسے سو سو گرام لے لیں سب اور پاورڈر بنا کر رکھتے گھر میں اور نمک زیتون لیں اصلی والا وہ الگ رکھتے ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملائے یا دو دو گلاس پانی ملائے یا ایک گلاس پانی میں اور یہ جو سفوف آپ نے چھے چیزوں کا بنایا ہے سونپ سونٹ زیرہ اجوائن دھنیا میں تھی یہ اس کا ایک چمج بھر کے کھلایا ہے اور یہ پانی نمک زیتون والا پھلاتے ہیں دنیا کے اچھے نسخوں میں مانا جاتا ہے اور خاتون نے جو کہا ہے اس مریض کے لیے تو دیکھئے ایک تو یاد رکھیں کہ انہیں نزلہ نہ ہونے دیں اور نزلہ یا وقار سردی ہو تو اس کے فوری طور پر علاج کریں ڈاکٹروں کی دوائیں دیتے رہیں میں ایک مہاوین اس کا بتا رہا ہوں وہ آپ دینا شروع کر دیا سپستان سپستان اناب السی یہ تین چیزیں سو سو گرام لیں اور تیس گرام پیپ لیں یہ پیپلا مول کہتے ہیں ہندی میں کچھن میں جو گرم مسالوں میں پیپلا مول ہوتا ہے شہتوت ایک سوائنچ کا لمبی پیپ لیں اسے میں کہتا ہوں تو یہ تیس گرام پیپ لیں اور سپستان اناب السی یہ سو سو گرام ان کو پاورڈر بنا کے رکھیں اور ایک آتا ہے ایک آتا ہے یہ گون چل گوزہ یہ الگ سے پاورڈر بنا کے رکھیں اسے مکس نہ کریں یاد رکھیں اسی طرح لینا اور ایک چھٹکی میں جتنا یہ آتا ہے چل گوزہ کا گون چنے کی دال یا ست کچھ زیادہ اسے زیادہ کبھی نہ لیں ایک دن میں بس اتنا سا اور ایک چمت جو سفوف آپ نے بنایا ہے یہ اسے کھا کر گرم پانی پی لیں اور یہ ایک ہی خوراک چوبیس گھنٹے میں لینی ہے اور گرم پانی پانچ مرتبہ پی رہا ہے ڈاکٹروں کی دوائیں لیتے رہے ہیں یہ اس کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے حاکم صاحب ایک بریک لے رہے ہیں لیکن جب بریک سے لوٹیں گے تو ایک بہت اہم سوال ہے جو میرے سر میں دماغ میں بھی جو ہے وہ ابرا ہے کہ یہ جو آپ سونف سونٹ اجوائن زیرہ میتی دھنیا ان چھے چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کیا انہیں بھون کر استعمال کرنا ہے یا ویسے کچھی حالت میں ان کا پاودر بنانا ہے ضرور جانیں گے لیکن ایک وفی کے بعد راشد لکھنو سے ہمارے ساتھ ہیں اور اشفاق بھائی سے بھی بات کریں گے کرناٹک سے فونٹ پر موجود ہیں آئیے پہلے راشد بھائی کا سوال لیتے ہیں جی مالیکم مالیکم السلام میرے پاس دنیا کی بہت قیمتی دولت ہے اور وہ اہم راشد بھائی ماذرت خواہ ہیں آپ کی آواز نہیں پہنچی ہم تک جی میری آواز آ رہی جی فرمائیے میری ماں کے طبیعت مجھلے دی روز سے کافی قراب اور ان کے ہارڈ میں والف سکھوڑ گیا ہارڈ سکھوڑ گیا جی والف وہ بتایا ہے سکھوڑ گیا صبح کے وقت بلکل پہلے بہت ان کی عمر اچھیت کر سوال ہے ہائی بی پی رہتا تھا اور کچھ خون بتلا کرنے کی دوائیں بھی کھاتی تھیں اور آدمی بی پی کی دوائیں کھاتی تھیں ابھی تک کیسے چلتا تھا اب ایک کم سے صحت کافی جیر گئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جلد مکمل طور پر شفایابی دی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں راشد بھائی جس طرح اپنے رقعت عمیز انداز میں اپنی ماں سے محبت کے والے حانہ جذبات کے ساتھ ان کی علالت کا ذکر کیا آپ کو ترز بیان دل چھو گیا ہے حکیم صاحب ضرور بتائیں گے کہ انشاءاللہ کیا کیا جائے اشفاغ بھائی کا سوال لے رہے ہیں جی اشفاغ بھائی کیا سوال ہے آپ کا اشفاغ بھائی میں سن پا رہے ہیں کرناٹک سے اشفاغ بھائی اگر فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے حالو سوال علیکم جی وعلیکم السلام فرمائیے حالو حالو بھائی حجر حجر جی جی حالو بھائی اسلام علیکم وعلیکم السلام بہن سن رہے ہیں آپ کو باجاری رکھیں بہن میں ان کی بیوی بات کر دیں بہن سمجھ گئے جی جی ٹی وی کی آواز تھوڑی در کے لیے میوٹ کر دیجے بہن تھوڑی در کے لیے ٹی وی کی آواز بن کر دیجے زیتون کا سرکہ لے رہی تو ان کو رات میں پیشا چار مرتبہ آرہ اچھا زیتون کا سرکہ لے رہی ہے ہاں بہن بہن جی جی بات جاری رکھیں مزید کچھ کہنا چا رہی ہے بہن زیتون کا سرکہ لے رہی ہے تو چار بار رات میں پیشا آرہا ہے بہن اور ان کے اندر کمزوری بھوت بہن انہوں نے کھلی سونا کھائے تو سونا کمزوری بھوت ہے ان کے اندر ہے اور اور زیتون سرکہ لینے کے بعد میں اس کے اوپر انہوں نے کھڑا اور پامی کیتے ہیں میں پینا چا نہیں والدی یہ پیشنا پامی ہے جی ٹھیک ٹھیک اللہ میں آرہے بات میں گونسیا لے رہی ہوں مجھے یہ کلیمیٹ چینج ہو رہا ہے دیکھو مجھے کمر میں گردن میں یہ سب تکلیف بیا دا ہو رہی ہے گونسیا کھا رہی ہے ٹھیک جی اکیم صاحب دونوں مسئلے آپ کے پاس لے کر آرہے ہیں ہاں گونسیا اگر ابھی شروع کیا ہے تو انتظار کریں اور اگر پندر دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تکلیف بڑھی ہوئی ہے تو دن میں دو بار درد کی دوہ ساتھ میں لیں کسی کسی کو درد بڑھا کر کم کرتا ہے تو اس سے آپ کو برداشت آ جانی چاہیے پانچ دن تک لیں درد کی دوہ بھی ساتھ میں ایسیڈیٹی کی دوہ بھی ساتھ میں اور جو بارہ پشاب آتا ہے اس کے لیے آپ وہ دوہ تو لیتے رہے اور سو گرام السی اور سو گرام خشکاش خوب بارک پاورڈر بنا لیں خشکاش کا پاورڈر بننا بڑا ضروری ہے اور سل بٹے پر بن سکتا ہے تو آدھا چمچ السی اور آدھا چمچ خشکاش اس میں جو سلکہ ہے نا اسی میں پیس لیجے ایک چمچ ڈال کے اسی میں خوب لگڑ کے پانی میں ملا کر زیتون کا جو آپ سلکہ لیتے ہیں یہ ملا کر لیجے آدھا آدھا چمچ آلسی اور خشکاش انشاءاللہ ان کی شکایت بھی دور ہونا ممکن ہے اور راشد بھائی کا سوال لون کیا ضرور بلکل حکیم سب سفر طویل ہے ایک ہم سفر تلاش کرو چراغ بوچنے سے پہلے سفر تلاش کرو ہمارے پاس جو ماں جیسی ایک دولت ہے نہ مل سکے گی تمہیں تم اگر تلاش کرو جس کے پاس ماں ہے تو واقعی وہ قیمتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں میرے پاس دونوں نہیں ہیں تو مجھے تلاش کرنے میں نہیں ملے گی اور آپ اتنے ہی سنجیدہ رہیے ان کے علاج کے لیے بھی چاہے ڈاکٹر کہہ دیں کہ علاج ممکن نہیں ہے زندگی ممکن نہیں ہے صحت ممکن نہیں ہے لیکن آپ اللہ سے مدد بانتے رہے دیکھیں تین چیزیں ہیں جو ہماری نسوں کی اور وال کی پلیکزیویٹی بڑھاتی ہے اس میں ایک تو آلسی ہے اور ایک ہے اکھروٹ اور ایک ہے فش مچھلی فش کھلائیں اگر وہ کھا سکتے ہیں اور یہ اس کے آئل بھی آتا ہے وہ دے سکتے ہیں ایک اپسیو دو اپسیو دو جانا جس طور پر وہ کھانا چاہیں انہیں یہ کھلائیں اور مدد مانگی اللہ سے بلٹ پیشر وہ پتلا کرنے کی خون دوائیں لیتے ہیں اس لیے کہ خون پتلا رہے اور بلٹ پیشر نہ بڑھے تو اس کے لئے یونانی آپ کچھ لے سکتے ہیں اور یہ کھانے کا سوڈا آدھی چھٹکی اور آدھی چھٹکی نمک زیتون پانی ملا کر آپ انہیں دن میں ایک بار دینا شروع کریں اور ہم سے جڑے رہے مجھ سے بات نہیں بھی ہو تو یہ حالت بتا کر آپ ہمارے اپلائی نمبر سے بھی مدد لے سکتے ہیں بہت شکریہ حکم صاحب بہت سارے دعائیں راشد بھائی کی والدہ کے لئے رامپور سے اشفاق بھائی فون لائن پر ہیں اشفاق بھائی سوال بتائیے اشفاق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ ہلو جی ہلو پرامل جن والیکم السلام شہاب شہاب بیگ نام ہے اشفاق نہیں شہاب بیگ جی شہاب صاحب فرمائیے استقبال لے آپ کو سوال بتائیے حکم صاحب صاحب ملکو ماں پہ بہت اچھا چیر پڑا تھا ایک منور رانہ سامنے چیر ماں پہ بہت اچھے گئے مجھے ایک یاد آگیا چیر اگر اجازت ہوتا میں سڑا دوں آپ کو ارشاد ارشاد فرمائیے جی کسی کے حصے میں مکا آیا کسی کے حصے میں دکا آئی میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں مائی کیا مائی تم بہت اچھا مائی میں اس شیر پہ ناراض ہوں میں ان کے اس شیر سے ناراض ہوں کیونکہ یہ شیر انہوں نے کہا اور بے شمار شائری ماں پہ کی لیکن اس شیر سے میں ان سے ناراض ہوں کیونکہ اس میں کہیں خوشی کا اظہار نہیں کیا لیکن یہ اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے شیر میں ماں کے حصے میں آنا دکان کے عوض میں اور مظلومیت دکھانا یہ یہ ایک بیٹے کی شان نہیں ہے تو اس میں اگر خوشی کا اظہار کرتے کہ میں خوش نصیب ہوں میرے حصے میں ماں آئی ایسا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مظلوم ہوں ایسا ایسا ان کا شیر کہتا ہے اور دیکھو میں بھی معمولی سا شائر ہوں مجھے ان کے شیر پیتراز ہے لیکن وہ ماں پہ بہت شیر کہتے اچھے شائر ہے لیکن اگر وہ سن رہے ہیں تو ماں پہ کے ساتھ میری بات پر گور کریں تو مجھے بہت اچھا لگے گا شہاب بھائی فرمای یہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے مجھے مجھے بہت بہت زبودت شائر ہیں بھائی آپ معمولی شائری ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے شائری کے لیے بھی بہت مائنس سا کام ہے پھر ایک سوال اس سے پہلے تو میں آپ کے خائرہ ہوں سیاہ گون اور زیتون کا سرکہ سرکھ کے لیے اور میری ایلیا جیسا رہی اچھا اس سے فائدہ دیئے لیکن ابھی پورے طریقے سے نہیں ہوا ہے ہوں کھا رہا ہوں آجا آپ نے ایک دفعہ اس سے پہلے میں نے ساوال کرا تھا تو آپ نے پوچھا کہ گون کسے لیا تو میں نے کہا کسے لیا تو آپ نے پوچھا کسے لیا میں نے کسے لیا تو وہ گون آپ نے کہ دیا کہ یہ اخری نہیں تو مجھے نہیں پتا نہیں کہ آپ کیا بھی ہوتا ہے تو پور ہی میں نے آپ کے خون کر کے میں نے گون کسے لیا مگوائیا دو کسے آپ کی مگا لیٹر کی زہتون کا سرکا پھر اپنے بھائی کو بھی مگوائے دیا اور میں یہاں پر ڈیم آپ میں ہوں کلک ٹیٹ میں تو وہاں کے میرے ساتھ ہی پوچھنے لگے میں نے وہ نمبروں پہ پھول کر آ دیا تو ایک لیٹی نے اگر بتائیے تو نے پرابلم بتائیے تو دو لیٹر انہوں نے مگوائے سرکا اب وہ بھی پیرہ پھر ایک ساتھ رہا ہے تو وہ ایک ساتھ میں لگا ایک لگا دونوں میں لگا تو بھائی چار دن آجا گا تو لگے گی تو وہ یہ دیئے گئے وہ یہ دیئے گئے وہ تو پھر انہوں نے ایک آڈر کرا دل کی پھر یہ تو میں اپنی بار بتا رہا ہوں کہ میں اتنا آپ سے سلیز ہوں اور رات بھی آپ ذکر ذکر ایک حقیم راستیاں چل رہا تھا بہتے جانتے جنہیں دیکھتے میں کہ بھائی یہ سمجھ لیے بہت سوم و سلاس کے ساون جیسے رو جاتے ہیں جس جس آسو نکل جائیں تو سمجھ لیے کہ اس کا بیرہ پال ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں اور اس کے پیشن بھی خود بھائش صحیح ہو جائیں جو اور وہ یہ کہتے ہیں میں نے کہ میرے اندر جس میں سب پورے دنیا کے ہر پر کو دے دوں تاکہ ان کو پریشانییں جو ہیں نکل جائیں اور ان کے دردوں سے ان کی جو جو بیواریوں اس سے نجات پالیں خیر یہ تو اب زیادہ کہ بہت بڑی وہ کردی تو تاریخ کردی کسی میں مہا پی چاہو اور لوگ بہت بات کردی ایک میرا سوڑا سا یہ ہے کہ میرے نین نہیں آتی میرے نین آج ہوگئے مجھے سمترم دس بار آتی اچھا اللو پیٹی کی پوری دیڈے سا ہوں میں آئے جی آئے جی آئے جی آئے نہیں آئے ٹھیک کبھی ساہار میں آگئی 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 اور کبھی آگئی جگہ ہوں پوری آگئی کیونکہ آپ کا پرگرام جو ہے پونے نو بھئی سے لگ بھئی جاتا ہے نہیں آج 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 تو اب میں کوش لیٹوں آگئی آپ پرگرام دے گو پرگرام مجھے پتہ شنطہ آگئی کھا لیا یا نکھا لیا بھو گر آگئی شاہ بھائی آپ کی تمام باتیں حکیم صاحب تک پہنچ گئی بہت شکریہ کئی کالرز آرہ ہیں فون لائن پر کافی دیر سے منتظر لہذا قطع کلامی کے لیے معذرت اللہ طلاب کو طویل زندگی دے پھر انشاءاللہ باتیں آپ سے ہوتی رہیں سوریش احمد آباد سے ان کا سوال لے رہے ہیں باتیں سوریش بھائی کیا سوال ہے سلام صاحب سوریش بھائی آداب حکیم ساہب بات ہو سوریش صاحب میں حاضی ہوں آپ سلام صاحب آداب شکریہ جزاک اللہ ویلکم سواغت ہے میرا بچہ اکی چانکا اس کو ٹھیک ہے ٹھیک جی آکیم سر ہاں دیکھیں فیڈ آتی ہے تو سب سے اچھا علاج آلوپیت میں ہے اس کا یاد رکھے یونانی تو آپ معاوین یعنی مددگار دوا کے طور پر لے سکتے اور ان دواوں کی نقصانات بھی ہوتے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے سکتے دھنیا آمولہ اور دھنیا آمولہ ایسے سو سو گرام لے اور السی سو سو گرام لے کر پاورڈر بنا لے اور ایک چمچ نہار وہ اور ایک چمچ رات کو کھلایا کریں ایک چھٹکی نمک زیتون کے ساتھ لیکن ان ڈاکٹرز کا علاج جب تک نہ چھوڑے جب تک وہ منع نہ کریں کسی کسی کو زندگی بھر اور راشد بھائی کا بہت شکریہ اتنی انعیت اور مہربانی کے فائدے کا بتایا ہمیں اچھا لگتا ہے اور دیکھیں قدردان ہر طرح کے ہوتے اور قدردان نہیں ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے مجھے آپ کو اور آپ کو مجھے چھوڑ دینا چاہیے ساتھ کیے میں قدا ہو تیرا غم ساتھ میرا اگر چھوڑ دے جندگی جانے کس مول پر چھوڑ دے اپنا خیال لکھئے اور لوگ کی خدمت کرتے رہی انہیں نیند نہیں آتی شاہ بھائی کا مسئلہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ انہیں دس بارہ سال سے بھرپور نیند نہیں آئی بے خابی کی شرائط ہے کتنے بھی گھنہرے ہوں تیری ذل کے سائے ایک رات میں برسوں کی تھکن کم نہیں ہوتی اور جمہداری کام ہوگا جمہدار انسان کو نیند کم آتی ہے لیکن نسخہ بتا لیتا ہوں دھنیا اور خش خش سو سو گرام لے خوب بار پیس لئے سے خش خش پیس جانے چاہیے کوئی بھی طریقہ آپ استعمال کریں اس کا ایک چمچ رات کو آپ لے کر سو کر پانی سے یا وہ سلکہ پیتے تو اس سے پانی سے بھی لے سکتے دوسر سے بھی لے سکتے انشاء اللہ چند روز میں خوب غفلت کی نیند آئے کی اچھے خواب بھائیں گے اور آپ کو سکون ملنہ ممکن ہے بہت مسکین ہے رسکہ راشدہ صاحب سے بات کر رہے ہیں سیدھا پور سے ہمارے ساتھ ہیں جی راشدہ بتائیے کیا سوال ہے السلام علیکم السلام والا سلام روز روز رکھتے آپ پرگرام روز بہت اچھا لگتا ہے پھون نہیں ملتا جلدے بہت دن سے گون سیا مگو آیا جیشون کا نمک برابر کھائی رہے ہیں بہت ضرق ہے کھرو میں کمر میں بہت جیاردہ تکلیف ہے بہت بہت کھنے دن سے دے رہے ہیں کھنے دن سے جائے رہے ہیں ایک میں ایک مہینہ ہزا کھون مگو آیا اور 22 دن سے کہہ ہم نمک مگو آیا ٹھیک 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 پانچ دن تک درد کی دو لے پانچ دن تک درد کی دو دونوں وقت لے جو بھی آپ کو سو ٹیبل ہو جو بھی آپ درد کی دو کھاتے پانچ دن تک بات کم ہوتا جن کا بڑھ جاتا ہن ہم سے شکایت ہوتی ان سب لوگوں تک میرا التماس پہنچے کہ ان کا درد بڑھ گیا ہو پانچ دن تک درد کی دو ساتھ ملے تو فائدہ ہو ممکن ہے اچھے ایم پی چل رہے ہیں فرزانہ کے پاس بتائیں فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے فرزانہ ٹی وی کو والیوم میوٹ کر دیجئے سوال بتائیے اسلام وآلیکم اسلام کبھی کبھی خوشی میں ایسا بھی ہوتا ہے آرام سے سوچ کر بتائیں کیا کہنا چاہ رہی ہم نے اس کے پیلے بھی آپ کو کون لگائے تھے حاکیم صاحب نے داتوں کی پیٹرول بتائی تھے اور مورنگ گور اور خجور دودھ ہم یہ پوچھنے چاہتے جائے کہ پیٹرول لگانے کے بعد کتے دیر بات کندی کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایک منٹ سے بھی کم کا وقت بچا ہے ان کے لیے کیا ہدایت ہاں بعد میں کلی کر سکتے آپ اور برش بھی کر سکتے لیکن اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو کیونکہ جب آپ مو لٹکا لیتے تو ساری رتوبت نکل جاتی بم جرہ سیم کے بم سڑن کے تو کچھ دیر بعد آپ دات پڑھن بھی سکتے کلہ بھی کر سکتے اور ایک ہی بار کرنا کبھی کر لیا کبھی نہیں دو چار بار کریں گے ابھی تک تو فائدہ بھی ہو جانا چاہیے تھا بہت شکریہ تمام ناظرین کا اور خاص طور پر شکریہ حکیم صاحب آپ کا ماشاءاللہ اللہ اسی طرح آپ کو درازی عمر عطا کرے اور آپ لوگوں میں اپنا فیض عام کرتے رہیں ہر روز آپ سے ملاقات ہوتی ہے خوشبختی ہے ہماری اور خوشبختی ہے ہمارے تمام ناظرین کی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ناظرین تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ